موسیقی اسلام علیکم گائز پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ ادنان روح حاضر ہیں آج آپ کے لئے میں ایک سفرنامہ لے کر آیا ہوں اور اس سفرنامے کا نام ہے یادیں اور اس میں کیونکہ بہت ساری یادیں ہیں تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ حوصلہ افضائی کریں گے تو شروع کرتے ہیں اس کو بہت لمبے عرصے کے بعد اکیلے سفر کرنے کا موقع ملا کچھ عجیب سے احساسات نے جنم لیا جیسے میں پہلی مرتبہ سفر کر رہا ہوں خیر جب ٹکٹ لینے گیا تو پہلے یہ بھوت سوار ہو گیا کہ آج شام کی ٹکٹ مل جائے اور آج ہی میں چلے جاؤں کچھ دیر میں جب میں بوکنگ کلرک نے کہا کہ آج کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے تو اتنا افسوس ہوا جیسے آج کے بعد کوئی ٹرین جائے گی نہیں بہرحال دو مئی کی ٹکٹ ملی دل تو کر رہا تھا کہ آج ہی کراچی کو خیر آباد کہہ دوں لیکن ایسا کیوں یہ میں کیا اور کیوں چاہ رہا ہوں جس شہر میں میری دنیا آباد ہے میری بیوی میرے بچے بہن بھائی سب ہی تو ہیں اس شہر میں تو میں اتنا بیچین کیوں ہوں اس شہر کو چھوڑنے کے لئے اس سوال کا جواب ڈھونڈی رہا تھا کہ مغرب ہو گئی آج کل مغرب میں کھانا کھا لیتا ہوں کھانا میری ویگم نے بڑے سلیکے کے ساتھ پیک کیا جو قابل تعریف تھا انسان بھی کیسی عجیب مخلوق ہے یک سوئی سی تنگ آ جاتا ہے اور فرار چاہتا ہے مگر کن رشتوں سے جو اس کی ساری کائنات ہیں میں اکسس سفر کے دوران لوگوں سے کافی گھل مل جاتا گب شپ کرنا نئے لوگوں کے متعلق جاننا میرا مشغلہ رہا کبھی محول بن جاتا تھا اور کبھی میں خود محول بنا لیتا مگر اس مرتبہ چاہ کر بھی میں کسی سے بات نہیں کر سکا جان بوجھ کر گھنٹو اپنی کتاب پڑھتا رہا یہاں تک کے لوگ آپس میں لگ گئے اس کے بعد اب میں اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں پر غور کر رہا تھا نو بج رہے تھے مسافر کھانا کھا چکے تھے اور سونے کی تیاری میں تھے مجبوراً مجھے بھی سونا پڑا ماضی میں کبھی ایسا سفر نہیں گزرا کیونکہ ابھی تو گپوں کا دور چلتا ہے لیکن آج محول تو کچھ اور ہی ہے مئی کے مہینے میں اور اب وہ بھی پاکستانی ٹرین میں آپ سردی کا تصور تو احتیاطاً چادر رکھ لی تھی ورنہ بزنس کلاس کے ایسی ریہ تو شاید کلفی ہی جمع دینی تھی اس دن میں دلی دل میں تعریف کرنے لگائی تھا کہ شاید ریلوے بدل گئی ہے تب ہی تو گرمی کے موسم میں سردی لگ رہی ہے یہ تعریف شاید برت میں موجود کھٹمل حضرات نے سن لے پھر کیا تھا انہوں نے رات بھر مجھ پر یلغار کر دی اور سونے نہ دیے اس طرح صبح ہو گئی میری ہمسفر فیملی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگ سہیوال جا رہے تھے اور میری آنکھ صبح ان کے ایک بزرگ کی آواز سے کھلی تھی سہیوال آنے والا ہے یہ سن کر میں بھی اٹھ گیا کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے بعد اگر مجھے کوئی شہر پسند ہے تو وہ سہیوال ہے اس شہر سے جذباتی لگاؤ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ تقسیم ہند کے بعد میرے آباؤ اجداد اسی شہر میں آباد ہوئے سہیوال اپنے نام کی طرح چھوٹا خوبصورت شہر ہے ساتھ سترہ کم ٹریفیک سادہ لوگ اس کی نمائی خصوصیات ہیں سب سے بڑھ کر میری چھوٹی پپو خالدہ رہائش پسیڑ تھی اور وہ میری بچپن کی یادیں تھی کیسٹیشن آنے پر تازہ ہوگی میری تین پپیاں تھی سب سے بڑی پپو سعیدہ درمیانے میں پپو حفیظ اور سب سے چھوٹی پپو خالدہ جو سہیوال میں مقیم تھی میں گھر میں چھوٹا ہونے کے ناتے اپنی تمام پپووں کا لادلہ تھا اس لیے جب میری درمیانی پپو اپنی چھوٹی بہن کو ملنے سہیوال جاتی تو میں مشیر خاص ان کے ہمراہ ہوتا حویلی کا بڑا سا دروازہ اور اندر جاتے ہوئے دائے جانب بیٹھک جو چوبیس گھنٹے مہمانوں کے استقبال کے لئے تیار ہوتی اور بائے جانب دو عدد باتروم ایک بیٹھک کے مہمانوں کے لئے الگ اور دوسرا گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لئے الگ اندر داخل ہوتے ہوئے کشادہ سہن آپ کا استقبال کرتا تھا پنجاب میں حویلیوں کے سہن اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنے کراچی میں آج کل ہمارے گھر سہن کے ساتھ دو عدد سیڑھیاں جو اوپر چھت پر جانے کی دعوت دیتی تھی جن پر میں اکثر گرمی کی دوبیر میں کھیلا گڑتا تھا اور میری مروم پھپو خالدہ اپنے دوبٹے سے میرے سر ڈھاب لیتی تھی اور کہتی تھی گرمی لگ جائے گی اندر آ جا پھپو خالدہ اپنے چار بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ مغلیہ انداز میں اس حویلی میں رہتی تھی یہ حویلی نسل در نسل نوکروں کو بھی پالتی تھی ماضی اس میں اس گھر سے سرکاری افسر وکیل بیریسٹر اور کاروباری شخصیات نے جنم لیا مگر کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے ان شخصیات کے انتقال کے بعد خضا کا موسم آ گیا اور نئی نسل یہ سمجھ نہ پائی کہ سرکاری دور ختم ہو گیا اب کچھ کرنا پڑے گا وقت کی مار پڑی حویلی بیج کر سب تیتر بیتر ہو گئے کہنے کو سب الگ الگ ہیں سیٹ ہیں مگر وہ راج پارٹ اختتام بزیر ہوا کہ جن لوگوں کے مہمان اگر اسٹیشن سے بھی گزریں تو اسے صرف پانچ منٹ کے لیے وہ ناشتہ کرانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے لمحے میں بھی اپنی مہمان نوازی دکھاتے یہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ حسن نصار صاحب کے قالم کی ایک بات شیئر کرتا چلو کہ انسان یہ تین قسم کی اولاد ہوتی ہے ایک پوتھ ایک سپوتھ اور تیسرا کپوتھ پوتھ وہ ہوتا ہے جو اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھیں جیسا نظام چل رہا ہے ویسا چلاتا رہیں سپوتھ وہ ہوتا ہے جو اپنی روایات کو اپنے بڑوں سے زیادہ شاندار انداز میں جاری رکھیں اور اس سے بھی آگے لے جائیں اور کپوتھ وہ ہوتا ہے جو چلتے چلتے بھی معاملات بھی سنبھال نہ سکے اور سب کچھ تباہ کر دیں آج تو میں صرف اسٹیشن کی کچھ تصویریں لے رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس پر تباہ خاندان کے مرہوم لوگوں کی تصویریں ساتھ لیتا ہوں تاکہ مزید کچھ یادیں جمع کر سکوں خیر اسٹیشن گزر گیا تمام یادوں کے ساتھ آج بھی اسٹیشن اس پر کام کرنے والے مزدوروں میں کوئی فرق نہیں جیسے کچھ بدلہ ہی نہیں بس ایک تبدیلی جو میں نے محسوس کی وہ گھروں کی چھتوں پر جا بجا ڈش انٹینہ دیکھیں شاید یہ ایک وجہ ہو گاؤں میں لوگوں کی صبح کے وقت سونے کی کیونکہ اکثر گھروں کے سہن میں صبح کے وقت سنیٹا نظر آیا جو بہت تشویشناک تھا ان باتوں کے بعد یہ بات سمجھ آئی شہر تو اینٹ اور پتھر کے ہوتے ہیں ان سے پیار کا تعلق وہاں کے رہنے والے ان رشتوں سے ہوتا ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں پچھلے دو تین دہائیوں سے جو واضح فرق آیا ہے کہ اب آپ لوگوں کے بجائے مکانوں سے آسائشوں سے پیار کرنے لگیں تب ہی تو شہر یا گاؤں وہاں کے بسنے والوں سے پیار ختم ہو گیا اب یہ ہے کہ آپ کئی جانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کیا ملے گا جا کے اچھا کھانا ایسی ہے یا نہیں لیکن میری زندگی ان تمام آدھی چیزوں سے زیادہ ضروری ہے کہ میں کسی انسان کو ملنے جا رہا ہوں نہ کہ آسائشوں کو میں نے اپنی زندگی میں پیار بانٹا ہے میرا ایمان ہے کہ انسان جو اپنی زندگی میں بوتا ہے وہ وہی کاٹتا ہے آج پرانے رشتے ختم ہو چکے ہیں مگر ماضی کی انتک محنت اور خلوص کی وجہ سے میں ان درختوں کا پھل کھانے جا رہا ہوں جن کو ماضی میں میں نے بڑے پیار خلوص سے بویا تھا ادنان رعوف پاکستان ٹرائبلنگ پیشن اللہ حافظ